اور نو اور کیمرے کے ٹھیک ٹھیک کس طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں دس سے پہلے اس طریقے سے اس کو پہلے ہم اس طریقے سے پیس کریں گے اس طریقے سے ہم ان کو پھرائی کریں گے لیکن ہلکا سب مٹیوں پھلیں اس کو یہاں پہ نکالتے ہیں گے ان کیوں کی ہم اس طریقے سے پہلے گا پہلے والوں نے کلنگے ہیں اے بکوار ہے مزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیفریز وان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی آلو اور کیمے کے کٹلس یا آلو اور کیمے کے سنیکس یا آلو اور کیمے کی ٹکی اگر آسان حفاظ میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو آلو اور کیمے کی ٹکی کس طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں ٹیسٹ فول کس طریقے سے بنے گی آپ کہیں گے کہ بابا جی ہے کہ کمال ہی کر دیتا ٹینشن نہ لیا کریں آسان ڈیسٹ بھی دینے والا ہوں توجہ سے دیکھئے گا آلو اور کیمے کے سنیکس تیار کرنے کے لیے اس کے ساتھ کا پین لے لیا فلیم کو آن کر لیا اس کے اندر ہم تھری ٹیبل سپون کوکنگ آئل شامل کریں گے آئل گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے جب تک آئل گرم ہوتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ آدھا گلو آلو ہیں ان کو ہم نے وائل کر لیا اچھے طریقے سے آپ کا دل چاہے آپ میشن سے میش کر لیں آپ کا دل چاہے قدو کش کر لیں میں ان کو قدو کش کرنے لگا ہوں اس طریقے سے آدھا گلو آلو وائل کر کے قدو کش کریں گے آئل گرم ہو چکا ہے ہمارے پاس بیف کا کیمہ اچھے طریقے سے واش کر لیا دو دفا مشین سے نکلا ہوئے آپ چاہیں مٹن کا کیمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی میٹھڑ سے چکن کے کیمہ سے بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ایک پاہ کیمہ شامل کر دیں گے اور ہم تین سے چار میٹر میٹیم خلیم پر اچھے طریقے سے اس کی بھنائی کریں گے تاکہ یہ اپنا کیمہ کلر چینڈ کر دیں کیمہ نے کلر چینڈ کر لیا اس ٹائم ہم دالیں گے لیسن پورڈر ادرک پورڈر خوشک دھنیا پورڈر شامل کر دیں گے نمک شامل کر دیں گے گرم سالہ زیرا خوشک دھنیا پورڈر حلدی دھنیا پورڈر ریڈ چلی دھنیا پورڈر بھلاک پیپر دھنیا پورڈر سالہ شامل کر دیں گے اس کو ایک سے دو میٹھ اچھے طریقے سے بھون لیں گے مسالوں کے ساتھ بھونائی کرنے کے بعد اس کے اندر شامل کریں گے دو عدد ثبت مچے چوب کی ہوئی شامل کر دیں گے سالہ پھوڑا سا پانی شامل کریں گے دو سے تین پھوڑ پس اتنا سا پانی اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو اپس میں کور لگا دیں گے فلیم کو میڈیم ٹو لو کر دیں گے سات سے آٹھ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ کیمہ ٹینڈر ہو جائے جب تک کیمہ ٹینڈر ہوتا ہے ہم اپنے آلووں کی طرف آ جائیں گے آلووں کو اچھے طریقے سے قدوکش کر لیا مہدہ سبز دھنیا اس طرح شامل کر دیں گے ساتھ میں اس کے اندر کچھ مثالیں شامل کریں گے یہ دیکھیں میں آپ کو سمنابتا ہوں اس کے اندر مثالیں جائیں گے جی کٹی ہوئی مرچ بھرکے شامل کر دیں گے نمک ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے زیرہ پوڑر ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے یہ مثالیں شامل کر کے اچھے طریقے سے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے واش کر کے ان کو اچھے طریقے سے مہدے کو اور آلو کو نکس کر لیں گے اس طریقے سے سات منٹ کے بعد فلیم کو بند کرنے لگے ہیں بہت پیارا ہمارا جو کیمہ ہے وہ اس طریقے سے ٹینڈر ہو چکا ہے خشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہے اس کو یہاں پہ ایک بڑے پرطل میں نکال دیں گے اور کمپلیٹ ٹھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے روم ٹمکریچر پہ کیمہ ہمارا ٹھنڈا ہو چکا ہے یہاں پہ آپ یہ جو ہم نے آلو تیار کیے تھے ساتھ میں پانی رکھ لیں گے اپنے دونوں ہاتھ پانی میں اس طریقے سے ڈبویں گے اور ایک ہم اس طریقے سے پیڑا سا لے لیں گے اس کا آلو کا اس طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے پہلے اس طریقے سے اس کو بنا لیں گے اس طریقے سے بنا کے پھر ہم اس کو اس طریقے سے پریس کریں گے تھوڑا سا روٹی کی طرح اس طریقے سے شٹی تکیے بناتے ہیں اس طریقے سے اس کو پریس کریں گے اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں ہمارا ہمارا پانی آلو ا unavال ہیں ضرور کریں گے کیونکہ جو بھی گر یہ ڈیم میج ہوگا zeros بغیر ہوں گے اگرべ وہ پانی ہوا کンر ہو جائیں گے اس طریقے سے پریس کریں گے کیمہ اٹھائیں گے اس کے اندر کیمہ رکھیں گے کیمہ رکھنے کے بعد اس کو اس طریقے سے فولڈ کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے فولڈ کر کے اس کا ایک بورا لڈو تیار کر لیں گے سب سے پہلے پانی لگائیں گے تھوڑا سا ہاتھ پہ اس طریقے سے ہم ایک لڈو سا تیار کر کے پھر اس کو ہلکا ہلکا اس طریقے سے پریس کریں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے پریس کر لیا اگر کہیں سے ٹوٹنے لگے تو اس طریقے سے پانی لگا کے کور کر لیں پانی سے کور ہو جائے گا اس طریقے سے یہ دیکھیں ہلکا سا پانی لگائیں گے یہ بلکل پھر نہیں ٹوٹے گا اس کو یہاں پہ رکھ دیں اس طریقے سے ہم سب تیار کر لیں گے چھوٹا یا بڑا سائز آپ کر سکتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں پہ جب تک ہم یہ تیار کریں گے ایک پین لے لیے ہم نے اس کے اندر آئل دال دیں گے آئل دالنے کے بعد ہم اس کے نیچے سے فلیم کو آن کر دیں گے ہلکی ہلکی فلیم پہ آئل بھی ہمارا گرم ہوتا رہے گا اور ہم یہ کٹلس بھی تیار کرتے رہیں گے اس طرح سے تمام کٹلس تیار ہو گئے پانچ بڑے ایک چھوٹا سائز چھوٹا بڑا آپ کر سکتے ہیں کیما بچ گیا فریج میں رکھ دیں گے جب مہمان آئیں گے فورل بنائیں گے کٹلس ٹھیک ہو کہ آلو کی ٹکیاں مہمانوں کو کھلائیں گے اس طرح کا ایک بال لے لیا اس کے اندر دو انڈے پھینٹ لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طریقے سے انڈے پھینٹ لیں گے ہم یہاں سے یہ کٹلس اٹھائیں گے انڈے میں اس طریقے سے ڈپ کریں گے اچھے طریقے سے ایکسٹر سے اٹھار دیں گے یہاں پہ رکھ دیں گے دوسرا اٹھائیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے اس کو اس طرح اٹھائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے کمال کا ٹیسٹ ہو گیا اس طریقے سے میرے ہاتھ بڑے ہیں اس سے بڑا سائز بن جاتا ہے اگر آپ لوگوں کے ہاتھ چھوٹے ہیں تو آپ چھوٹے سائز کا بھی بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طریقے سے ہم ان کو فرائد کریں گے کوئی مسئلہ ہونے تک ایک ٹیڈ میں دن کا فرائد ٹائم لہے گا فلیم ہمارا اب ہم نے میڈیم تو لوگ بھی کر دیا ٹھیک ہو گیا اب ان کی سائٹ کو ہم چینج کرنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن اللہ ہلکا سا پریس کر دیں گے ہلکا سا پریس کر دیں گے ہلکا سا پریس کر دیں گے اس کو چینج کر کے ہلکا سا پریس کر دیں گے ایزر سے بھی کلر آنے دیں گے کلر آ گیا ایک سے ٹیڈ میں ڈر گا بس میڈیم فلیم پہ اس کو یہاں پہ نکال دیں گے سبحان اللہ کمال ہو رہے ہیں بابا ریسپیں دے رہے ہیں گل سمجھا رہی ہے اس طریقے سے اور جو ہمارے دو اور پڑے ہیں ٹکی ہیں ان کو بھی ہمیس طریقے سے فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فرائی ہو چکے ہیں ان کو یہاں پہ نکالنے لگے ہیں اب آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں فلیم کو بند کرنے لگے ہیں یہ لگے ڈیش آؤٹ کرنے لگے ہیں یہاں پہ ایک پلیٹ لے لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے لکھ دیکھیں ان کی خوبصورتی دیکھیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں سبحان اللہ اب ان کو ہم توڑنے لگے ہیں یہاں پہ ایک توڑ کے دکھاتا ہوں اندروں کی امہ نکلے گا باروں علو نکلنگے ہیں اے وے کھوار ہے مزہ بلکل کچوری دی کچوری ہر چیز ہماری پکیوی دی صرف ہم نے انڈے کو کلر دینے کے لیے خوبصورتی لانے کے لیے ہم نے اس کو ہلکا سا فرائی کیا میرے بھائیو اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی ہو جو شارٹ طریقے سے ہم نے آلو کی ٹکی آلو کی امی کی ٹکی یا کٹلز بنانے کی جو آپ سے شیئر کی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں میرے لیکن کے بٹن کو نبا دیا کریں شیئر کر دیا کریں کسی نہ کسی کے ساتھ گل سمجھا رہی ہے دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میرے ٹیم کو